اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو فوری چینلز آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں ساردین فش ٹومیٹو ساوس و دودلز ہم نے پہلے پیاز لیا ہے اور ہری مچ کے ساتھ اس کو تھوڑا آئل ڈال کے فرائی کر لیا ہے اس کو گولڈن لائٹ براؤن ہونے تک جو ہے وہ فرائی کریں گے ہم اور بلکل لائٹ سا فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا اس کے اندر میں نے صرف نمک اور لال مش ٹالی آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال لیجئے ساردین فش کا یہ میں نے ٹھین لیا ہے جس میں ٹومیٹو ساوس موجود ہے یہ پروسسٹ فش ہوتی ہے جسٹ وہ فرائی کرنے کے بعد نمک میرچ اور آئل کے ساتھ میں نے اس کو فرائی کر کے مکس کر لیا ہے ساتھی میں نے نوڈلز بوائل کیے ہیں آپ کسی بھی طرح کے نوڈلز لے سکتے ہیں اس کو اچھے ڈن ہونے تک آپ بوائل کیجئے اور بس اس کو پھر ٹھنڈے پانی سے نتھار لیجئے تاکہ نوڈلز شپکنے نہ پائیں اور پھر اس کو میں نے تھوڑا آئل ڈال کے جو ہے وہ اچھے سے فرائی کر لیا یا آپ کہہ لنکسٹر فرائی کر لیا ہیٹ اپ اچھے طریقے سے تاکہ وہ کھوک ہو جائے اس میں میں نے چلی ساوس ڈالا ہے اور ساتھ میں کچھ سویا ساوس بھی ایڈ کیا تھا آپ چاہیں تو تھوڑا نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیجئے جناب جھٹ پٹسی ریسپی تیار ہے اور ہم نے اس کو ڈن کر کے ڈش آؤٹ کر لیا ہے انجوائی کیجئے